پن ہول کیمرہ کی بات کرتے ہیں پن ہول کیمرہ کیا ہے جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے پن ہول اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے سراخ کیا ہوا اور کتنا سا بلکل ایک پن کی جو ٹپ ہوتی ہے جس طرح کامن پن یا سیفٹی پن بھی ہم دیکھ لیں تو اس کی جو بلکل نوک ہوتی ہے اس کے برابر یہاں پر سراخ ہوتا ہے اور کیمرے کا کام کیا ہے تصویریں لینا تو پن ہول کیمرہ ایک ایسا کیمرہ ہے اپن ہول کیمرہ بہت سادہ سا کیمرہ ہے اس میں لینز یوز نہیں ہوتا without a لینز but with a tiny aperture اپرچر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا سراخ یا چھوٹا سا ہول اب اس کے بارے میں ہم سمپل سی باتیں کچھ دیکھ لیتے ہیں یہ سامنے ہم نے تصویر دکھائی ہے ایک پن ہول کیمرہ کی اس کے یہاں پر سراخ کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے لائٹ اندر جاتی ہے اور بہت ساری تصویریں بنا سکتے ہیں ہم مسلم سائنٹسٹ ابن الحیظم نے انونٹ کیا تھا سمپل سپن ہول کیمرہ اگر اس کو دیکھیں ہم تو وہ ایسا تھا کہ لکڑی کا ایک باکس لے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہمیں سراخ نظر آرہا ہے اس کے اپوزٹ یعنی کہ اس کے پیچھے والی یہ جو جگہ ہے اس کے اندر وائٹ سٹرین رکھی گئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے اس طرح سے observe کیا کہ سامنے کوئی بھی object ہے تو light اس ہول میں سے داخل ہوتی ہوئی اس کا الٹا inverted image بناتی ہے اس opposite screen کی اوپر یعنی کہ یہ جو باکس لیاوا ہے اس کے پیچھے یہ جو ہم نے screen رکھی ہوئے اس کی اوپر inverted image بنتا ہے الٹا image بنتا ہے سامنے والے object کا اور اس باکس کو ہر اطراف سے ہر طرف سے ہم کہتے ہیں completely بند کیا ہوتا ہے اور اندر اس باکس کے اندھیرہ ہوتا ہے یہ تو ابھی ہم نے suppose کر کے اس طرح سے بنایا ہے کہ اندر والا عمل کس طرح سے ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آسکے لیکن اصل میں in reality اندر سے باکس سارا اندھیرے کا اندھیرہ ہوتا یا اس میں ہم کہتے ہیں ہر طرف سے اندھیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس باکس کو light proof ہونا چاہیے یعنی کہ light اس کے اندر نہ جا سکے تو ایک ایسا باکس لینا ہے جو light proof ہو اور اس screen پہ ہم نے ہلکا سا ایسا material یا white screen سے ہم نے لئی ہے جو ہلکا سا reflecting ہو جیسے ہم اپنے گھر میں aluminium foil دیکھتے ہیں یا silver چمکتا ہوا کوئی بھی ہم ٹکڑا سا دیکھتے ہیں اس طرح کا paper دیکھتے ہیں جو تھوڑا silver color کا ہو یا silver wrapping sheet بھی ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ opposite screen بنائی جاتی ہے اور باقی سارے اطراف کو مضبوطی سے جوڑا جاتا ہے وہاں پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رکھی جاتی یہ شگاف نہیں رکھا جاتا جہاں سے light اندر جا سکے صرف ایک ہی سراخ ایسا ہے جہاں سے light اندر جا سکتی ہے اور inverted image بناتی ہے اس object کا اب اسی screen کی جگہ اگر photographic film بھی use کر لیں تو بہت ساری اچھی سی تصویریں ہم بنا سکتے ہیں کسی بھی objects کی تو یہ تو ہم نے simple pin hole camera کی بات کی جو ہم cardboard سے یا ہم کسی گتے سے یا لکڑی کے box کے ذریعے سے بنا سکتے دیکھا تھا یہ جس طرح سے ہم دکھا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ pin hole camera کو simply ہم کہتے ہیں کہ کس چیز پہ کنسسٹ کر رہا ہوتا یا تو cardboard کا بنا ہوتا ہے یہ پورشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ plastic کا ہے یہ پر تصویر میں نظر آرہا ہے اس کے اندر metal کا box ہوگا سمپل والی اگزامپل میں ہم نے cardboard کو discuss کیا یا لکھڑی والے ہم نے pin hole camera کو دیکھ لیا تھا یہ جو plastic باہر نظر آرہی ہے اس کے اندر یہ box جو ہوگا وہ metal کا box ہوگا اور اس کے اوپر یہ بہت چھوٹا سا سراخ ہم نے کرنا ہے a pin hole camera simply consist of a cardboard or a metal box with a very small pin hole in the middle of one of its face تو ایک face پہ چھوٹا سا سراخ کر دینا ہے inside the camera is made black اندھر بالکل اندھرا ہوگا so that light cannot enter the camera ہر ایک شگاف کو ہم نے یہاں پر نہیں رہنے دینا یعنی کہ ہر حصے کو مضبوطی سے جوڑ دینا تا کہ کہ اور سے light اندر نہ جائے اور ایک white screen کیا کی جاتی ہے place کی جاتی ہے white screen is placed along the opposite face of the pin hole اس pin hole کے opposite white screen کو place کیا کرتے ہیں ہم we can use photographic film instead of white screen white screen کے بجائے photographic film بھی use کر سکتے ہیں اور to obtain pictures with pin hole camera کے اس pin hole camera سے اگر ہم نے pictures لینی ہے picture obtain کرنی ہے تو ہم اس طرح کی photographic film بھی use کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر different ہمیں pictures نظر آ رہی ہیں images نظر آ رہی ہیں تو یہ ہم نے study کر لیا ہے pin hole camera جو کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ consist ہوا ہوتا ہے کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے اندر images بنتے ہیں اور simple pin hole camera جو invent کیا تھا ابن الحتم نے اس کی بھی ہم نے بات کر لی آج ہم نے study کیا pin hole camera کے بارے میں